بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے مدسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدسر علی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کنگ ساؤدھ یونیورسٹی سعودی عربیہ کے بارے میں جہاں پہ بیسٹرز ماسٹرز اور پی ایسٹی تینوں پروگرام کے لیے سکولرشپس اپن ہو چکی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا کہ اس یونیورسٹی کے لیے کون کونسے ڈاکیمنٹس رکوائیڈ ہے اور کس طرح سے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے سو ویڈیو کرنے تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو اپلیکیشن پر سیجور کمپلیٹ سمجھ آسکے اور آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ پیش آئے تو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں جگہ چینل کو سبسکرائب کر دیں جگہ تاکہ آئندہ کوئی بھی سکولرشپ آئے تو آپ کو اس کی اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ پر سکولرشپ پہ اپلائی کر سکے تو اگر آپ کسی اور سکولرشپ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیب چینل ویڈیوزٹ کریں وہاں پہ آپ کو ڈیفرنڈ ڈیٹر نیشنل سکولرشپ کے ریلیٹیڈ ویڈیوز مل جائیں گے آپ ان کو فولو کر دیں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اٹلی میں اپنا بیسٹرز اور ماسٹر فولی فنڈی سبسکرائبرز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں اسی طرح سے ہم آپ ہی لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ اپنا 15000 سبسکرائبرز کا جو گول ہے وہ بھی اجیب کریں گے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی اچھی سکولرشپ کے ریلیٹیڈ پروپر ڈیٹیل ویڈیوز لے کے آتا رہوں سو چلیے چلتے ہیں اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین کی جانب اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے آج کی اس ویڈیو کو تو یہ میری ویڈیو سیٹ ہے جہاں پہ میں نے کمپلیٹ ڈیٹیلز پوسٹ کر دی ہیں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہے وہ لنک مل جائے گا کہ آپ نے کنگ ساؤد یونیورسٹی کی سکولرشپ پہ کس طرح سے اپلائے گینا ہے آپ اس پوسٹ کے پر کلک کریں گے یہاں پہ کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں کہ سکولرشپ جو ہے وہ کنگ ساؤد یونیورسٹی سعودی آرے بھیا میں ہے ڈگری لیول بیسلرز، ماسٹرز اور پی ایچڈی ہے فلی فندیٹ سکولرشپ ہے آئیٹس کی جو ہے وہ یہاں پہ آپ کا ضرورت نہیں ہے ویڈیو میں میں آگے جا کے دکھا دوں گا کہ کچھ جو ہیں وہ پروگرام میں بھی کوئی آپ کی فیلڈ کا ایک آدھ پروگرام ہو جس میں آئیٹس کی ضرورت ہو ویسے موسٹلی کورسز میں جو ہے وہ آئیٹس کی ضرورت نہیں ہے اپلیکیشن فی بلکل زیرو ہے اور اپلیکیشن کے ڈیڈ لائن 26 دسمبر 2023 ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک لنک ہے کلک کے فور آل ساؤدی سکولرشپ اگر آپ کو کسی اور سکولرشپ پہ اپلائے کرنا تو آپ یہاں پہ کلک کریں آپ میرے یوٹیب پلی لسٹ پہ چلے جائیں گے جس میں میں نے ساؤدی کی تمام یونیورسٹیز کی جتنے بھی سکولرشپ سی ان کے بارے میں ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی ہیں اگر اپلائے ڈاکیمنٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو پاسپورٹ چاہیے جو کہ آپ کا ایز این ایڈنٹیٹی ڈاکیمنٹ یوز ہوگا دوسرے نمبر پہ آپ کو ہائیس ڈگری چاہیے اگر آپ پی ایس ڈی کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے اگر ڈگری نہیں ہے تو آپ پرویشنل سرٹیفیکیٹ آپ خوب سرٹیفیکیٹ پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو بھئی آپ کے پاس بیچلرز کی ڈگری پرویشنل یا ہوب سرٹیفیکیٹ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ہائیس ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے اگر آپ بی ایس کے سکس سیون سمیسٹر میں ہو تو آپ کے پاس اس کی ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے اگر آپ ایم ایس کے تھرڈ یا فورٹ سمیسٹر میں تو اس کی ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی یہ ٹرانسکرپٹ ہونی لازمی ہے اس کی علاوہ آپ کو دو ریکمینڈیشن لیٹر چاہیے اور انگلیس پروفیشنسی سرٹیفیکیٹ کے بھی ضرورت آپ کا پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ اگر اویلیبل فیلڈ کی بات کر رہے ہو تو یہاں پہ ہر ایک فیلڈ اویلیبل ہے ٹوٹل ٹو تھرٹی فور پروگرامز ہیں جو کہ آگے دا کے ویڈیو میں بھی دکھا دوں گا کہ کون کون سے جو ہیں وہ پروگرامز آویلیبل ہیں اور آپ نے کس طرح سے سرچ کرنے ہیں بیسلرز میں بھی ماسٹرز میں بھی اور پی ایس ڈی میں بھی تو یہ یہاں پہ کچھ آویلیبل ڈپارٹمنٹس کی میں نے جو ہے وہ منشن کر دیئے کہ آرکیٹیکچر ہے میڈیکل سائنسیز ہے میڈیکل سائنسیز میں دھیر ساری سائنسیز آ جاتی ہیں دینسٹری ہے نرسنگ ہے لینگویج ہے ہمینیٹیز ہے ٹیوریزم بزنس لاؤ سپورٹس ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ یہاں پہ کالیج آف سائنسیز ہے جس میں ساری آپ کے نیجنل سائنسیز فیزیکس کمیسٹری بائیوزولوجی ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیلز آ جائیں گے ایڈ دین جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ میری ورڈس ایپ پروفائل پہ چلے جائیں گے ورڈس ایپ کا نمبر یہاں پہ بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا 03423384706 آپ اس پہ بھی میسیز ڈراب کر سکتے ہیں آپ کو میری ٹیم جو ہے وہ ریسپونڈ کرے گی آپ نے کس بھی سکولرشپ پہ اپلائے کروانا ہو تو آپ انہیں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں وہ آپ کو پروپرلی گائیڈ کر دیں گے اگر آپ نے ہمارے طرح اپلائے کروانا ہوا at the end یہاں پہ آپ کلک کریں گے کلک ہے to apply KSU یعنی کے King's South University آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ جو ہے وہ directos portal پہ آ جائیں گے جہاں پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو application periods دیکھ سکتے ہیں کہ کب سے جو ہے وہ کب تک application open ہے اگر آپ یہاں پہ first time آئے ہیں تو definitely آپ یہاں پہ register پہ کلک کریں گے اپنے registration کو کروائیں گے تو میں آپ کو یہاں پہ registration کا procedure بھی بتا دیتا ہوں اگر program and terms دیکھیں آپ at the end تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو اس طرح سے یہ page آ جائے گا اب یہاں پہ number of results اگر آپ دیکھیں تو 234 means کہ یہاں پہ bachelor's, master's اور PhD کے لیے different 234 program جو ہیں وہ open ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ scroll down کریں تو آپ کو each and every program جو ہے وہ یہاں پہ مل جائے گا ایک page کے پر آپ کو 25 different programs ملیں گے اس طرح کے 10 different pages ہیں جس پہ یہ 234 جو ہیں وہ programs آپ کو mention مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے آگے اس کا college اس کا section اس کی degree کا level کون سا ہے اس program میں وہ type of studies جو ہیں وہ mention ہے add the end up program کی terms دیکھ سکتے ہیں program کی details کے لیے یہاں پہ click کریں گے تو آپ کو اس program کی details مل جائیں گی اگر یہاں پہ آپ college پہ click کریں تو یہ یہاں پہ آپ کے پاس agriculture آپ کے پاس applied medical sciences ٹھیک ہے اور سبھی جتنے بھی programs ہیں یہاں پہ arts, engineering, science, medicine, form, agriculture each and every department یہاں پہ آ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ degree پہ click کریں گے تو آپ کے پاس master's, high diploma اور phd جو ہے وہ یہاں پہ available ہے type of studies میں آپ کے پاس regular continuous اور executive کے options موجود ہیں یہاں پہ جو ہے وہ آپ اسے research کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ portal جو وہ english میں open نہ ہو رہا ہو arabic میں ہو تو top پہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو english کا button نظر آئے گا آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ جو ہے اس page کو english میں convert کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ right click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ translate to english کا option آ جائے گا آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کا پورا page جو ہے وہ english میں convert ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ سب بھی masters کے program ہیں direct page 6 پہ اگر جائیں تو وہاں پہ آپ کو different یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پیاس phd کے سب ہی programs میں وہ open ہیں آپ ان سب میں جس میں چاہے apply کر سکتے ہیں اب آپ نے apply کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کو بھی دکھا دوں کہ آپ نے registration جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے یہ application period ہے 26 دسمبر جو ہے وہ یہاں کی last date اور یہ جو ہے وہ آپ کے result کی outcome ہے کہ آپ کا result جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ آ جائے گا تو جیسے ہی register کرنے کے لیے آپ اس button پہ click کریں گے میں اسے الگ tab میں open کر دیتا ہوں جیسے ہی آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ اس page پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب again آپ نے جو وہ اسے english میں convert کر لینا ہے top پہ آپ کے پاس english کا button آ رہا ہے آپ اس کے پر click کریں گے تو یہ پورا page جو ہے وہ آپ کے پاس english میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ page reload ہوا اور آپ کے پاس english میں آ گیا اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنا first name arabic میں لکھیں گے second name arabic میں لکھیں گے third name اور last name اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے first second third last name کس طرح سے لکھنا ہے اگر آپ اسے again arabic میں جائیں تو یہاں پہ یہ آپ سے پوچھے گا Certainly name جو ہے وہ آپ کے father کا name آئے گا third name جو شہر آپ کی grandfather کا name آئے گا اور last name آپ کا جو second name کہ وہ آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا first name لکھئے دینا ہے اپنا نام میں جیسے مدسر لکھوں گا فادر نیم لکھوں گا گرینٹ فادر نیم لکھوں گا اور لاسٹ نیم اپنا میں علی لکھ لوں گا اب یہاں پہ جی ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا ایمیل ایڈریس لکھیں گے ویریفائی کریں گے پاسپر لکھیں گے فون نمبر لکھیں گے جیسے آپ اپنا یہاں سے جینڈر چوز کریں گے میل اور ایڈ نیر جو وہ نیشنیلیٹی پہ آپ کریں گے ویداؤڈ نیشنیلیٹی سعودی یا نون پاسپر لکھوں گا اب یہاں پہ جو آپ کے پاس فرس نیم یہ ساری ڈیٹیلز پوٹ کرنے کے بعد آپ سے فرس نیم فادر نیم گرینٹ فادر نیم لازمی پوچھے گا تو آپ نے کہا گردہ سیمپل گوگل پہ جا کے لکھنا ہے انگلیش ٹو آرابک یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں انگلیش میں اپنا نام لکھیں گے تو وہ آپ کو اردو میں یا آرابک میں کنمرٹ ہو کے مل جائے گا آپ سیمپل اسے یہاں سے کوپی کریں اور یہاں پہ آپ اسے پیسٹ کر دیں گے اسی طرح سے آپ اپنے فادر کا یہاں پہ نام لکھیں گے اپنے گرینٹ فادر کا لکھیں گے اور اپنا لاسٹ نیم لکھیں گے تو آپ کا جو بھی ریجسٹریشن پرسیجر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ ریجسٹری کریں گے میں آلڈری اپنی ریجسٹریشن کروا چکا مجھے یہاں پہ جاں وہ سیمپل لاغ ان کرنا ہے تو جیسے یہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گے اب یہاں پہ آپ کا پاسپورٹ نیم اور آپ کا فادر نیم اچھاں پہ آ جائیں گے اب یہاں پہ سیمپل ہمیں سبیٹ آ نیو ریکیسٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے آپ سے پھر سے اگر آپ کی بیسک انفرمیشن پوچھی جائے گی اے ٹو زی آپ کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گے یہاں پہ جب آپ کا فون نمبر ایمیل ایڈریس آ جائے گا یہاں پہ جب آپ اپنا سٹیٹس چوز کریں گے آپ سنگل ہیں یا میرٹ اس کے بعد اپنے نیشنالیٹی کو چوز کریں گے سیٹی آف ریزیڈنس لکھیں گے موبائل نمبر لکھیں گے موبائل فون لکھیں گے کنٹری آف برد لکھیں گے کنٹری آف برد آپ کی جو بھی ہے پاکستان یا دوسری جو بھی وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے برد سٹیٹی لکھیں گے اپنے برد سٹیٹی لکھنے کے بعد وہ آپ سے پوچھا is the mother of saudi نیشنالیٹی تو آپ اسے اگر yes کریں گے تو اس کے بعد مدرز کی آئیڈی لکھیں گے اگر آپ کی امہ جائے وہ saudi نیشنال ہے تو اسے آپ انٹی کی رہنے دیں گے اگر آپ کی اللہ نہ کریں گے disabilities ہیں اگر آپ کو special leads کی ضرورت ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کے علاوہ آپ سے corresponding language پوچھ رہا ہے اور next پہ کلک کر دیں گے جیسے یہاں پہ آپ اپنی proper details پوٹ کر لیں گے emergency contact کی details پوٹ کر دیں گے تو at the end یہاں پہ آپ نے save کا button لازمی پریس کرنا ہے instead of next کو پریس کریں اتر وائز آپ کو اگین تھارا data پوٹ کرنا پڑے گا جب آپ اسے save کرنے then جو ہے وہ آپ next page پہ کلک کریں جیسے آپ next پہ آئیں گے then آپ کی اگڈیمک qualification کا سیکشن آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اگڈیمک اپنی qualification ایڈ کرنی ہے کہ آپ کی کونسی degree جو ہے وہ آپ نے already کر دی ہوئی ہے اگر آپ نے bs کر دیا تو bs ایڈ کریں گے اگر آپ نے masters کر دیا ہوا تو masters ایڈ کریں گے اگر آپ نے psd کر دیا تو آپ وہ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آپ one by one ایڈ کریں گے اپنی besters کی details ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ date choose کریں گے تو یہ آپ کے پاس Arabic میں آ رہی ہے simple یہاں پہ click کریں گے تو آپ کے پاس date جو ہے وہ دوسری والی convert ہو کے آ جائے گی ٹھیک ہے اب جس date کو آپ نے جو ہے وہ اپنا degree جو ہے وہ obtain کی ہے complete کی آپ اس کی date کو choose کریں گے یہاں سے جو ہے وہ آپ کا اپنا مند جو ہے وہ details اس طرح سے put کریں گے میں اب اگر اس کے اکیلی کلی چیز کرنے لگا تو definitely کافی time لگ جائے گا country of qualification لکھیں گے university choose کریں گے جہاں سے آپ نے جیسے یہاں سے آپ i think so okay choose کریں گے پاکستان کو تو وہاں پہ اس کی جو ہے وہ universities بھی آپ کو show کروا دے گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ پاکستان آ گیا اب یہاں سے جو ہے وہ آپ universities choose کریں گے کہ کونسی another یہاں پہ definitely ہماری university نہیں آئی then آپ اپنے جو ہے وہ choose کریں گے کہ کونسی آپ کے type 3 degree کہ آپ اسے scientific کر لیں گے ٹھیک ہے specialization آپ نے اس میں کیا تو وہ آپ میں یہاں سے جو ہے وہ physics کو choose کروں گا اگر مجھے easily مل جائے otherwise آپ اپنا جو ہے وہ program یہاں سے دیکھ لیں گے یہاں physics جا جا گا rate from means کہ آپ کے جو grades آئے ہیں وہ کتنے میں سے ہیں 10 میں سے آئے ہیں 100 میں سے ہیں 4 میں سے ہیں یا 5 میں سے تو میری cgpa جو total تھی before تھی جو آپ نے obtain کیا اسے لکھیں گے appreciation کو لکھیں گے how to obtain qualification آپ نے کس طرح سے لیا regularity کے لئے ساتھ لیا یا distance learning کی تھی ٹھیک ہے تو regularity اور then جب آپ یہاں پہ اپنے details کو add کر دیں گے save کر دیں گے so جیسے یہاں پہ آپ اپنے details put کر دیں گے آپ اپنا FFC کو بھی add کریں اپنا ambassadors بھی add کریں آپ نے اگر MS کیا تو وہ بھی add کریں ٹھیک ہے یہ جو آپ کی degrees ہیں ساری یہاں پہ add کریں اور then جب وہ آپ اسے save کریں گے next کر دیں گے attachments آپ نے لازمی لگانی ہے اس کے بعد یہ save ہو جائے گا جیسے آپ next پہ click کریں گے تو آپ سے پوچھے گا کہ اب آپ نے degree کونسی کرنی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہاں پہ PhD کرنی ہے آپ PhD کو choose کریں گے یہاں سے آپ اپنا پہلے جو ever degree کو choose کرنے کہ آپ نے masters کے لئے apply کرنا ہے PhD کے لئے کرنا ہے میں PhD کروں گا تو میں اسے choose کروں گا اور then جو college ہے وہ آپ یہاں سے اپنا choose کریں گے اگر آپ نے agree میں جانا ہے تو وہ choose کرنا ہے اگر آپ نے کہیں پہ بھی جانا ہے اگر آپ physics chemistry zoology میں جانا چاہتے ہیں تو آپ college of science choose کریں گے اگر آپ engineering میں جانا چاہتے ہیں college of engineering اپنی field کے according choose کریں گے then یہاں پہ research پہ click کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ program سے ہیں وہ short list ہو کے آگے ہیں اب یہاں سے جس بھی program میں آپ نے apply کرنا تو آپ اس کے details بھی دیکھ سکتے ہیں اور choose program پہ click کریں گے جیسے آپ یہ کریں گے then وہ آپ کو اس نے ایک disclaimer دے دیا کہ بھائی آپ کی جو gp ہے وہ 3.75 ہونے چاہیے out of 5 ٹھیک ہے تو آپ اسے 4 پہ بھی convert کر سکتے ہیں کہ وہ something 3 by 4 بنے گے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ آپ کے program کی کوئی بھی english language test نہیں ہے جتنی بھی آپ کے program کی details ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کو بتا دے گا then آپ اسے term and conditions score کریں گے اور then save کر دیں گے اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپنے degree کو choose کر دیا کہ بھائی مجھے اب یہ والی degree continue کرنے گے ٹھیک ہے اور جیسے آپ اسے save کریں گے then آپ again to the next جائیں گے اب یہاں test ہے scientific recommendation statement ہے جس میں آپ اپنے جب institute کی بھی recommendations کو add کر سکتے ہیں I think so language test کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد again next اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اپنے reference letters upload کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا ایک letter upload کریں گے دوسرا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ اس کو جو ہے وہ again save کریں گے اور next آ جائیں گے pay the financial application fee ٹھیک ہے جو کہ یہاں پہ بالکل zero ہے اور then جو ہے وہ آپ اسے next کریں گے اور آپ کی جو request ہے وہ submit ہو جائے گی so یہ تھا ایک overall procedure کہ آپ نے اس university میں کس طرح سے اپنے application کو جہاں وہ file کرنا ہے so ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک رکھیے اپنا خیال اللہ حافظ